اسلام علیکم میں ہو جاوش ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن جی ہاں آج ان کے اس آفیس میں آیا باؤں آسپیٹل بھی ہے یہاں پر اور جو ان کی لوگوں میں تقسیم کرنے گراشن کی جو چیزیں لگے رہی ہیں آہ وہ ساری یہاں پر موجود ہیں آہ بات یہ ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے اور اس مشکل وقت میں آہ خدمت خلق آہ بہت بڑا کام کر رہی ہے اور میں سمجھ جاؤں ہوں کہ ایک ایسا کام آہ خدمت خلق کر رہی ہے جو انسانیت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے آہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آہ خدمت خلق نے ایک ایسا سسٹم اپنایا ہے جس سسٹم کے تحت میرا خیال ہے کہ جو اس وقت مشکلات ہیں ہمارے غریب عوام کو اس میں یہ میرا خیال ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہ آہ اس میں کامیاب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں اور بیرو سب جواری یہاں پر آئے ہیں ہم نے ان کا سسٹم دیکھا ہے ان کے طریقہ کار دیکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے لوگوں تک راشن پہنچا رہے ہیں اور وہ دیکھ کر واقعی بہت خوشی ہوئی ہے اور میری آہ گزارش ہوگی اور دعا بھی ہوگی کہ آہ پورا پاکستان جو ہے جو بھی آہ دینے والے حضرات ہیں وہ اگر اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئیں خدمت خلق کا سسٹم دیکھیں ان کی طریقہ کار دیکھیں ان کے ٹیم کا حوصلہ دیکھیں جذبہ دیکھیں اور پھر آ کر اپنے اتیات جو ہیں وہ یہاں پر جمع کروائیں یہ بہت بڑی بات ہے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں انڈویجیولی بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے آہ میں رہ کے یہ کروں گا اور آہ میں چاہوں گا کہ اس وقت پورے پاکستان کو ایک پیچ بھی ہونا چاہیے ان کے پاس جو سسٹم ہے اس سسٹم کے تحت راشن دینا چاہیے اور دوسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ رمضان اس مہینے کے آخر میں شروع ہو رہا ہے رمضان میں لوگ زکاة دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے پہلے اگر آپ لوگ زکاة نکال لیں گے اور وہ اس وقت اس کا عجر بھی زیادہ ہوگا اور وہ افضل بھی ہو تو وہ حضرات جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنی زکاة وہ رمضان کے مہینے میں دیں گے وہ ابھی اپنی زکاة نکالے اور وہ آ کر خدمت خلق فاؤنڈیشن میں دیں آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسے کا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ کا پیسہ کہاں لگا ہے وہ آپ کو اس کی شیٹ آپ کے حوالے کر دیں گے کہ اتنے گھروں کو راشن ہم نے ان جگہوں پہ ایسے ایسے کر کے دیا ہے تو میری اپیل ہوگی آپ لوگوں سے کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کر عصہ لے اور خدمت خلق کو آپ اور خدمت کرنے کا موقع دیں شکریہ